اسلام علیکم سامین میں آپ کے ساتھ شویب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا چینل راہی عشق سامین آج ہمیں موقعہ ملا ہے کہ آپ کو ایک درخت کے بارے میں انفارمیشن دی جائے جو ایک درخت عام سا درخت ہے جو شاید آپ لوگوں نے اس کا فل کھایا ہوگا لیکن اس کا درخت آپ نے نہیں دیکھا ہوگا سو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ گنٹی کا بٹن بھی ضرور دبا دیجئے گا چلو ہم سٹارٹ کرتے ہیں میں اس درخت کے نیچے ہی کھڑا ہوں جس درخت کے بارے میں میں آپ کو انفارمیشن دینا چاہتا ہوں سامین یہ چھوٹا نہیں بلکہ بڑا سا درخت آپ دیکھ رہے ہیں اسے انگلیش میں گاوا کہتے ہیں اور اردو میں امرود کہتے ہیں اور سندھی میں اسے زیتون کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پتے جو ہیں بلکل چھوٹی سائز کے ہیں اتنے بڑے بھی نہیں ہیں لیکن پھر بھی بہت کیوٹ اور بہت خوبصورت پتے ہیں اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اس کی نروسیں ہیں جسے ہم نس وغیرہ کہا جاتا ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ سورج کی جو روشنی ہے وہ جذب کرتے ہیں اور اپنی آپ کے لئے خوراک پیدا کرتے ہیں اس کے بعد یہ بلکل آپ دیکھیں گے کہ اس کے پھل لگے ہوئے ہیں یہ فل جب کچھا ہوتا ہے تو اس کا جو ہے ایک آئل نکلتا ہے آئل جو ہے اب اگر کسی دکان پہ چلے جائیں گے یا خود آپ کے پاس اگر ایسی مشین ہے تو آپ اس کا آئل نکال کے آپ اس کو جو ہے گرم کر کے نیم گرم کر کے اگر آپ اسے رکھ لیں گے کوئی بھی درد آپ کو ہوتا ہے جیسے کہ پاؤں میں درد ہوتا ہے یا اڈیو میں درد ہوتا ہے تو اس درد پہ آپ مالش کریں گے تو بلکل وہ مالش کے دورانے آپ کا درد پانچ منٹوں میں ختم ہو سکتا ہے اور اس کی لکڑی آپ دیکھیں گے کہ اس کی لکڑی جو ہے بلکل لسی لکڑی ہے یعنی کہ پلین بنی ہوئی لکڑی ہے جیسے کہ یکلب کا یعنی کہ یکلس جو ہمارا درخت ہوتا ہے اس کی طرح ہوتی ہے تو اس کے کیا فائدے ہیں کہ جب اس لکڑی کو آپ کاٹ کے اس کے اندر ایک تھوڑا سا رس نکلتا ہے بلکل آپ کو میں دکھا سکتا ہوں بلکل آپ کو میں اسی طریقے سے دکھا سکتا ہوں کہ اس میں جو ہے کاٹنے سے رس نکلتا ہے یعنی کہ پانی نظر آتا ہے اس پانی کو اگر آپ پانی نکال کے کسی بھی طریقے سے اگر آپ کا کوئی بھی پرانا ساتھ زخم ہو جیسے کہ زخم ہو جاتے ہیں ہمارے پاؤں میں یا چوٹ لگ جاتی ہے یا کسی ہاتھ میں چوٹ لگ جاتی ہے سو بڑے بڑے زخم ہو جاتے ہیں جس کا نشان ہمارا زخم تو بلکل ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کے نشان جو ہوتے ہیں یعنی کہ ان کے سیمبلز نشانیاں ہوتی ہیں وہ چمڑی میں رہ جاتی ہیں تو ان کے لئے یہ جو تیل ہے یہ بلکل مفید ہے آپ اس کا تیل نکال کے کسی بھی کپا یا کٹن تھوڑی سی اتنی سی کٹن آپ نکال کے ان کو جو ہے آپ کیا کریں گے کہ اس کے اویل میں آپ دبو کے اس پہ آپ ٹیلی روزانہ دن میں دو مرتبہ یا تین مرتبہ اور اس کا پانی لگائیں گے انشاءاللہ وہ تک ختم ہو جائے گا اب درکت دو کسم کا ہوتا ہے ایک تو بڑے پل دینے والا ہوتا ہے اور ایک چھوٹے پل دینے والا جو چھوٹے پل دیتا ہے اس کا تقریبا ہائیڈ ہوتی ہے 3 سے 4 فٹ ہوتی ہے اور جو بڑے امرود دینے والا ہوتا ہے جو بڑے گاہواز دینے والا ہوتا ہے اس کا آپ بالکل اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا درکتے ہیں میرے خیال میں اس کا اگر ہم سائز کا پتا کریں تو اس کی سائز تقریباً دس سے پندرہ فٹ ہے اور اس کی جو وڈ ہوئیتے ہیں جو کاٹ ہوتا ہے یا اس کا سٹیم جو ہے وہ بالکلی نرمل ہوتا ہے جیسے کہ آپ سے اگر ہم کسی بھی طریقے سے اس کی اگر ہم پیماش کریں گے تو تقریباً اس کی جو ہے وڈ کی جو ہے لینٹ ہوگی وہ تقریباً دس سے بیس سنٹی میٹر ہوگی ٹھیک ہے اور یہ آج کی معلومات آپ کو کیسی لگی اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی کسی اور درخت کے معلومات لے کے میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک اپنے بھائی شیب کو دیجئے گا اجازت اور ہمارے ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا اور چینل کو بھی سب اسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو بہتر سے بہتر معلومات مل سکے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ